اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج جو آپ کی خدمت میں جوبز لے کر آئے ہوں ان کی وقنسیز جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وفاقی شہری عدالت نے اوٹی ایس کے ثروب بہت سی وقنسیز انونس کر دی گئی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہماری پہلی وقنسی ہے ریسرچ آفیسر بی ایٹین اسامیوں کی تعداد ایک ہے اور اس میں مطلوبہ قابلیت یا تعلیم یا جو بھی شرائط ہیں وہ کچھ یوں ہیں پہلی اے ایل ایل ایم ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی منظور شدہ کسی جنیورسٹی سے اور دوسری پانچ سالہ تجربے کے حامل اور کمپیوٹر کا عم رکھنے والے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی اس میں عمر کی حد چالی سال سے زیادہ نہ ہو مطلب کہ چالی سال سے کم والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہماری دوسری سیٹ ریسرچ ایسسٹنٹ بی سکسٹین اس میں میرٹ چار بلوچستان بلوچستان سے ایک خیبر پتھر مخواہ ایک پنجاب اور ایک سندھ سے اس میں جو تعلیم کہی گئی ہے ایل ایل بی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے منظور شدہ کسی جنیورسٹی سے اور دوسرا متعلقہ شعبہ میں تجربہ کا حامل ہو اس میں عمر کی حد تیس سال ہے تیس سال سے زیادہ اپلائی نہیں کر سکتے جو ہماری تیسری فیکنسی پروٹوکل ایسسٹنٹ بی سکسٹین اس میں چار میرٹ ایک بلوچستان ایک خیبر پتھر مخواہ اور ایک پنجاب سے اس میں جو تعلیم اور قابلیت ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے منظور شدہ جنیورسٹی سے ماسٹر ڈگری کسی بھی مضمون میں دوسرا کیمپیوٹر سے اگاہی اور تیسرا متعلقہ شعبہ میں تجربہ قابل ترجیح تجربہ قابل کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں بھی عمر کی حد تیس سال سے زیادہ نہ ہو ہماری چوتھی ویکنسی سٹیٹو ٹائپ مکس بی فورٹین بی فورٹین اس میں تین ویکنسی بلوچستان خیبر پتھر مخواہ اور ایک سندھ سے اس میں تعلیم اور قابلیت انٹر ایمیریٹ شارٹ ہینڈ ٹائپنگ میں کمز کم چالیس سے اسیز الفاظ فی منٹ کی سپیڈ کا حمل ہو اور تیسرا کیمپیوٹر بالخصوص ایم ایس آفیس میں مہارت اور اس میں عمر کی حد پچیس سال رکھی گیا ہے پچیس سال یا اس سے کم والے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ہماری جو آخری ویکنسی اسسسٹنٹ کیریٹر سوری اسسسٹنٹ کیریٹر بی نائن اس میں ایک ہی سیڈ بلوچستان اور تعلیم مقابلیت گریجویشن ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے منظور شدہ کسی جنورسٹی سے اور اس میں عمر کی حد تیس سال سے زائد نہ ہو تیس سال سے کم والے پلائی کر سکتے ہیں اور جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے گیارہ نومبر دوہزار بیس اگر مزید آپ ایسی اچھی اچھی اور نیو جابز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو ضرور دوبائے تاکہ آپ ہماری ہر لیٹس ویڈیو کے ساتھ رشناہ ہو سکے امید کرتا ہوں